اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 اکٹوبر 2016 اب مسلمان کہیں گے پوچھیں گے کیا بھائی ہم ایک عیشہ سیکس کو مان لے جس کی شباد نبی کی طرح نہ ہو ہم اس کو اللہ کا رسول میسیہ محیطی علیہ السلام مان لے ہاں ہاں ماننا ہی پڑے گا خوران حدیث سے ثابت ہے وہ کہ ان کی شباد نبی کی طرح نہیں ہوگی اللہ کے رسول مان لے برابر ماننا ہی پڑے گا ارے نہیں پہلے ان کو حلیہ نبی کا بنانے کے لیے بولو نہیں 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 وہ نہیں بنائیں گے وہ خوران حدیث کے حساب سے رہیں گے وہ آپ کو ماننا ہے تو مانو ارے جب مالک ہے اللہ خوران حدیث کا مالک ہے سارے وعدے اس نے کیے اس کو پورا ہوتے ہوئے آپ بولتے ہوگے نہیں نہیں مانتے ہیں آپ اپنی مرضی کو مان رہے ہو اللہ کے نہیں مان رہے ہو اللہ کے خوران حدیث کو نہیں وہ سنت کے پابان سنت سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ داڑی یہ صرف لے رہے ہیں جھبا لے رہے ہیں سنت سے مراد سے تبلیغ کرنا پیار محبت سے تبلیغ کرنا اللہ کی باتوں سے تبلیغ کرنا حق کرنا جہاد اکبر کرنا دنیا کا فتح کرنا سچائی کو ثابت کرنا جھوٹ کو مٹانا ہاں نہیں وہ سنت ارے سنت سنت کیا ایک سنت کونسی سنت کی بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ تبلیغ والی سنت کی بات ہو رہی ہے حیثہ مسیح مہدی علیہ السلام نمازی پریزگار ہیں شرک سے پاک ہیں بیدہ سے پاک ہیں اور الحمدللہ اصلی مسیح دجال کے خلاف کام کر رہے ہیں دعبت الویز نکل گیا ہے آپ مانتے ہو گئے ہیں ہی مانتے آپ بلو گئے کہ اب ایک ایسے شخص کو ماننا جو مورڈن ہیں جو کرتہ پہ جمع نہیں پہنتا جھپا نہیں پہنتا داڑی نہیں رکھتا اس کو مانے ہم اس کو ہم اللہ کا رسول مانے ہم نہیں مانتے لہٰذا تم کافر ہو منافق ہو کافر نہیں منافق ہو اللہ کے دشمن ہو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے منکر ہو یہی تو آزمائش تھی اللہ کی جس میں تم فیل ہو رہے ہو تمہیں ماننا ہی پڑے گا اگر تم سچے مسلمان ہو بس اللہ تعالیٰ نے جیسے رکھا ہے ویسے ہے جیسے وعدہ کیا وہ ثابت ہوا ہے لہٰذا ماننا پڑے گا تو کیا آپ دابدولوس مور کو مانیں پی کاؤک کو ایک زمانے سے ہم پی کاؤک دیکھتے ہیں ارے ایک زمانے سے پی کاؤک ہے تو کیا ہو گیا پی کاؤک پی کاؤک سے نہیں پی کاؤک کا روپ دھارن کیا ہے جبریل علیہ السلام نے ان کے فرشتوں نے ان کے ساتھ ان کے فرشتوں نے دوسرے ایسسٹنٹ فرشتوں نے اور گواہی دیئے حسیٰ مسیح مہدیل علیہ السلام کے لیے خران حدیث سے ثابت ہوا ہے پورا سین ہے یہ وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ اس کے اندر دن کا ذکر موجود ہے اس کے اندر جگہ کا ذکر موجود ہے پورا خواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر پوری ہندوستان میں فٹ ہوئی ہنڈر پرسنٹ ثابت ہوا ہے مانتے ہو کے نہیں مانتے ہو ارے دل نہیں کر رہا ہمارا ماننے کا تو تمہارے دل کو دیکھو تمہارے باپ کی جارہ نہیں ہے تمہارے باپ کی چیز نہیں ہے یا تمہاری چیز نہیں ہے یا میری چیز نہیں ہے یا میرے باپ کی چیز نہیں ہے جنت اللہ کا آزمائش ہے اللہ کی آزمائش کو مومن من کے خبول کرو مان کے مسلمان من کے خبول کرو سنی بنو سچے دیکھو اور پھر دیکھو بھی دیکھنے والے بھی بن جاؤ اپنے آنکھوں سے موجودہ دیکھو دعوت الارز کا مانتے ہوگے نہیں مانتے ہو اللہ ایک ہے اللہ کے وعدے پورے ہوئے تو مرزا حلام حمد خادیانی کو مسید اجال ماننا پڑے گا وہ تو مر گیا ارے اللہ کے پٹھو مر گیا مرنے کے بعد اس کا خلیفہ جو آئے گا وہ بھی مسید اجال ہوتا ہے کتاب سے ثابت ہے خوران سے حدیث سے انجل چورت زبو سے ساری کتابوں سے تم اسی کو دیکھ رہے ہو یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ جب مرا تھا تو تھوڑے لوگ تھے آج ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں تو کیسے پھیل گئے ہیں اس کا دھورہ کام پورا کرتے رہیں گے اس کے خلیفہ یہ لکھا ہے جو کہ مسید اجال رہیں گے اسپلینڈڈ فیرون جو کہ کر رہا ہے کام تو پھر مار دیئے گے اس کو ارے چوتھاں مر گیا ایک بار نے ہزار بار بتا دیا دوہزار تین میں مر گیا انیس اپریل کو لانت میں موہوں کے لفظوں سے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے وہ مر چکا ہے پھر بھی باقی ہے نا جماعت احمدیہ ارے باقی جماعت احمدیہ کو پاک کرنا ہے جب اس کا چھٹا خلیفہ بھی باقی رہے گا یہ لکھا ہوا ہے تب ہی تو لڑائی ہوگی نا حقی نا حقی ایک مسید اجال ختم ہوا ہے اس کے باقی کے اور بھی ہیں جو ظاہر ہوئے ہیں تو یہ پوری جماعت کو پوری طریقے تب ہی پاک ہونا ہوگا جب ساری جہاں کے مسلمان ایک ہو جائیں گے سچے ایمان والے ایک ہوگے تو حق اور نا حق کی لڑائی ہوگی ثبوتوں کی بنا پر بنا ہتھیار ہوں گے ہتھیار ہوں گے خوران حدیثیں طورت انجل زبور ہندوزم کی کتاب وید پران بھگوت گیتہ شیو پران پدما پران یہ سارے کتابیں ہوں گی بائبل ہوگی اس سے اس کی بنا پر جھوٹ فرے والے جو مسید اجال کے گروہ اس سے لڑائی ہوگی آپ مانتے ہوگے نہیں مانتے میں پوچھ رہا ہوں مسید اجال آ گیا ہے پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہو گیا پوری نشانوں کے ساتھ ان کا پنر جنم ہوا ہے دوسرا جنم ہوا ہے رینکارنیشن جو کہ خوران حدیث کی گوائی دے رہی تھی شیعہ حضرات مان رہے تھے سنی حضرات انکار کر رہے تھے لیکن وہ ثابت ہو گیا ہے خوران حدیث سے ثابت ہو گیا ہے پورا مانتے ہوگے نہیں مانتے تو اب آپ بولوگے کہ وہی اب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مارڈرن شخص کو ہمیں ماننا پڑے گا ہمیں ماننا پڑے گا مسید اجال نکل گیا ہے ہمیں ماننا پڑے گا پی کاؤک دابتولرز ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو ہم بالکل نہیں مانتے تو جاؤ جہنم میں تمہارا علاقہ ہے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پکے مسلمان ہیں نہیں رہے گئے خوران حدیث کی شریعت کے مطابق تم منافق خرار دے لیے گئے ہو تمہاری عبادت کے ساتھ تمہیں دہنم میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ تم وہ فوجی ہو جو فوجی ہو کر روزی روٹی کھا کر فوج کی مل رہی گی تم اسی کے خلاف بغاوت کرے اسی کے خلاف سازش کر رہے ہو تو تم ہو زبردست گناہ گار لہذا تم اللہ کے فوجی تھے اب تم شیطان کے فوجی بنے ہو گروپ ابھی بھی ڈریس وہی مسلمان کا پہنا ہے ابھی بھی بیش مسلمان کا لگا رہے ہو ابھی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن تم ہو کافر منافق یہ خوران حدیث سے ثابت ہے جنہوں نے دعوت اُڑرز کا انکار کر دیا وہ کافر منافق ہو گئے ہم انکار نہیں کرتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن جب ہو جائے پوری تو نہیں مانتے ہیں اسی لئے اس کو منافق کہتے ہیں لفظوں سے تو مانتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے لہذا تم مسیح دجال کے فالوورز سے بھی بتر ہو اور تم منافق ہو مسیح دجال کے فالوورز تو کافر ہو گئے ہیں وکٹمز ہیں وہ دھوکے کا شکار ہے لیکن تم تو ظلم ہوں ان سے بھی بڑھ کے گناہ گار ہو مانتے ہو کے نہیں مانتے میں پوچھ رہا ہوں یا اپنی نفس کی پیر بھی کرتے ہو نہیں بھئی وہ کیسے مانے ارے تمہارے اندر ایمانی نہیں ہے مردہ ہو تم جاہل ہو حکمت نہیں ہے اسی لئے تمہارے ماننے کے محتاج نہیں ہے اسی مسیح مہدی علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے کام پہ اپنے لگے ہوئے ہیں کہاں ہیں ڈھنکے بتاؤ اسی مسیح مہدی علیہ السلام علماء دین یاد رہے گوا رہے دنیا آج 29 اکٹوبر 2016 میرا ایمیل آئی ڈی ہے میسیجز کرو معلوم کرو سچائی کیا ہے اے علماء دین پاکستان کے علماء دین ندوہ لخنوں کے علماء دین دیوبند سہران پول کے علماء دین جامعہ نظام حدرباد کے علماء دین ممبئی کے علماء دین پاکستان کے علماء دین جامعہ اظہر مصر کے علماء دین اگر ہوں ین لوگوں تک میرے ویڈیوز پہنچاؤ سارے ویڈیوز دعوت الارس کے ڈاؤنلوڈ کر کے پہنچاؤ جو بھی پہنچائیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو انام کرے گا انشاءاللہ یہ بات سمجھو وقت آگیا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اغلبے کا وقت آگیا ہے مسلمان ہو کر دشمنی مت کرو مسلمان ہو کر محبت والے ہو کر اللہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دشمنی مت کرو منافقت مت کرو اللہ اکبر